تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان پانچ پانچ چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی قدر و قیمت ہمیں صحیح وقت پر پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان سے برپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن لوگ ان پانچوں چیزوں کی قدر و قیمت کب جانتے ہیں جب یہ چیزیں ان سے چھین لے جاتی ہیں چلے جاتی ہیں اور اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم غفلت میں مقتلع ہیں تو اپنی غفلت کو دور کریں اور خاص طور سے جو لوگ ڈاؤن کے یہ ایام ہیں اور جس مشکل ترین اوقات سے ہم گزر رہے ہیں گھروں میں مقید ہیں یا بند ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ایام کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق قطع فرمائے اور یہی پانچ چیزیں نہیں ہیں جن کا ذکر اللہ کی رسول نے یہاں بیان کیا ہے بلکہ اللہ کی رسول کا مقصد یہ ہے انسان کو زندگی میں جب بھی صحیح وقت صحیح موقع کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کا آئے تو فائدہ اٹھانے کی بہت پور کوشش کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے